لہذا یہ غریب اور امیر کا فرق نہیں ہے ہر شخص اس نیکی میں سے حصہ لے سکتا ہے تمہارے پاس ایک روٹی تھی تم نے عادی دے دی کسی مانگنے والے کو تمہارا حصہ ہو گیا ہے بہت بڑا حصہ ہو گیا اور کسی بڑے امیر آدمی نے سو پچاس جو ہیں مسکین کو کھانا کھلا دیا وہ اس کے قریب بھی نہیں آسکے گا حجر و سوا کے اعتبار سے اس شخص کے جس کے پاس ایک ہی روٹی تھی اور اس نے عادی دے دی